گروہ کے سامنے چھپاتے ہو بات تو تمہارا کبھی علاج نہیں ہو سکتا ارے گروہ تمہارے یہاں کے اس لوگ کے نہیں تمہارے اس لوگ کے بھی ساتھی ہیں یہاں پتہ نہیں لگتا گروہ کیا ہے اندر میں ہی چلے جاؤ کہ جب ہی پتہ لگ جائے گا نوری گروہ ہے کیا اور نوری گروہ جب مل جائے گا تو سنساری گروہ کا ابھی پتہ لگ جائے گا کہ سنساری گروہ میں طاقت کیا ہے لیکن سنساری گروہ کو ہی ہم اتوار نہیں کریں گے تو ہمیں وہ نوری گروہ نہیں مل سکتا اور نوری گروہ کب ملے گا وہ جب ملے گا جب سنساری گروہ سے اپنی پریت جوڑ لے گے لیکن پریت گروہ سنگنا جوڑی من کہاں لگا لی یاری ارے من تم نے یاری کہاں لگا لی گروہ سے تو پریت جوڑی نہیں گروہ سے اگر پریت جوڑ لیتا تو گھٹے کا سودا کبھی نہیں ہوتا لیکن گروہ کو ضرورت نہیں ہے ضرورت ہماری ہے اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ گروہ کو کوئی لالت ہوگا اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو گروہ کو دھونس دکھاتے ہو کہ میں سچنگ نہیں میں نے سچنگ چھوڑ دیا کافی لوگ آتے ہیں آکے بولتے ہیں کہ جی من دو سراب پینی شروع کر دی کس لیے بھئی بولا کہ من سچنگ یوں چھوڑا جی آپ نے یہ بات کہہ دی ارے مورک یہ بات کہہ دی تجھے شدارنے کے لیے کہتی ہے سنتوں کی تاڑ مار سمجھو جیو کا کے لیے پیار ہوتا ہے ہی تو ہوتا ہے مالی جانتا ہے کہ کس ڈالی کو کاٹنا ہے کس کو چھوڑنا ہے کس کو کاٹنے سے کون سی ٹینی اس کی پیٹ بنے گی اگر کھاتی کو دیکھو گے تم کتنی سندر لکڑی کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور تم اپنے گیان میں علپ گیان میں کیا کہو گے کہ دیکھ کتنا مورک ہے کتنا اچھا موٹا لٹھا تھا لکڑی کا اور اس نے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے منا دیا مورک نے لیکن کچھ دن کے بعد میں جب اس کی میج کرسیاں فرنیچر تیار کرتا ہے دیکھتے ہو تم کہو گے کیا یہ وہی لکڑی ہے ایک بانگا ٹیڈا پیٹ جو جنگل کے بیچ میں کھڑا تھا پھر وہ لیا کے اس کی ٹین یا مین یا کاٹ کے سکانے کے بعد دیکھا تو سیدھا لکڑ تھا لیکن لگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو بہت برا حل کر دیا تھا لیکن اسی نے اس کو سوار کے اور اس کو کیا بنا دیا اس کی قدر کر دی اس کی عجت کر دی سنتوں کے پاس جو جیب چلا جاتا ہے وہ اسی پرکار سے اس کی گھڑائی کرتے ہیں جس پرکار سے کمار گھڑے کو گھڑنے سے پہلے اندر میں ہاتھ لگاتا ہے لیکن بار سے تھاپی لگاتا ہے گروہ کمار سے سکمب ہے اور گھڑ گھڑ کارڈے کھوٹ اندر ہاتھ سہار کر بار بار چھوٹ یہ نہیں سمجھتے کہ جو چھوٹ ماری جاتی ہے اور کیوں ماری جاتی ہے ارے گروہ جو تاڑ مار کرتا ہے قسم جو ہمارا بہت ہت کر دیا ہمارے بہت کرم کاٹ دیئے ہیں کیا پتا ہم لیکن یہ اگینی جیب تو سمجھتا ہے کہ گروہ نے میری بیجتی کر دی تیری بیجتی نہیں کی تجھے بیجتی سے بچا دیا ہے گروہ بیجتی کیوں کرے گا گروہ کو کیا لینہ دینا تیری بیجتی کرنے سے گروہ کا مطلب ہے جیب کے کلیان سے ان کے من میں کوئی بھید باو نہیں ہے نہ کوئی جاتی پاتی کا سوال نہ گریب امیر کا سوال نہ چھوٹے بڑے کا سوال ان کے ایک ہی سوال ہے وہ جیب کا کلیان کرنے آتے اور جو جیب ان کے ڈھنگ جا کے ان کی شرنے میں جا کے سچے من سے ان کی عراد نہ کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور ان سے یاچ نہ کرتے ہیں ان کو دھنے کر دیتے ہیں ان کی گپت سکتی ایک منٹ میں پرگٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ گپت سکتی آپ جانتے ہو کیسے ہوگی کچھ لوگوں کی کیال ہوتے ہیں ہم بھی چھوٹے تھے میں اپنی بتاؤں جب میں گروہ مہاراج کی سرن میں گیا لوگوں سے سنٹے تھے کہ لے وہی وہ آدمی تھا وہ سرا پیا کرتا بھغت کے پاس آنے لگیا تارہ جنگ کے پاس اس کو پیسے دے دیئے بس اس کو اپنا لیا اب ایس کرتا ہے ارے بھئی ایس کرتا ہے دیکھو پہلے سراب پیتا تھا گاڑیاں دیتا تھا گاڑیاں کھاتا تھا صرف اڑواتا تھا اس کو کیا دے دیا کیا نہیں دے دیا لیکن اچھائی کو نہیں دیکھتے آپ پھر بھی برائی کو ہی ڈھونڈتے ہو اب دے دیا سنت ایسے نہیں دیتے کچھ بھی کیسے دیتے ہیں سنت جو دیتے ہیں میں نے کہا تھا گپت دیتے ہیں کیسے لے ہوگے اس کو ان کو جب لے ہوگے تو دل سے اپنا مان لے ہوگے ان کی سرنگت ہو جاؤ گے اپنا تن من اور دھن کیسے آتمی گروپ سے مانسی گروپ سے ساری بھی گروپ سے تینوں طرح سے ان کو ارپن کر دے ہوگے اپنا نہیں رکھتے کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ تیرا ہے دے دیا گروہ جی تیرا آپ کا ہے لیکن دینے کو کچھ نہیں ہے جس نے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے تو اپنے کلنے کا کچھ نہیں دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ بینہ گروہ کے پوچھے کوئی کام نہ کرو بینہ گروہ کے پوچھے دھن کا ویہر نہ کرو بینہ گروہ کے پوچھے کوئی بھی ادھر ادھر کا کام نہ کرو کیوں ہے ایسا ایسا اس لیے ہے کہ جو چیز ہم دے چکے اس پر ہمارا عدیکار نہیں رہا اور اس پر ہم اپنا ہی عدیکار مانتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اندکار میں ہیں اس کا صحیح اپیوگ صحیح فائدہ گروہ ہی بتا سکتا ہے اس لیے گروہ کی سرن میں جا کے گروہ کیا گیا کا جو پالن کرتا ہے گروہ اس کو ایک پل میں کیا کہا کہ تاؤں گا تپاؤں گا نکتے تاروں کھال میرا بھگت ڈی گئے نہیں تو پل میں کر دوں نیال ایک پل میں نیال کر دیتے ہیں اور وہ نیال کیا کرتے ہیں دھن سے کہتے ہیں اچھے کام کرو صحیح کام میں لگاؤ من سے کہتے ہیں کہ بری عادتیں چھوڑو کسی کا برا نہ کرو اچھے وچار اچھا سنکلب اٹھاؤ اچھی سوچ رکھو فال تو سمیں میں پربو کی بھگتی کرو نام کا سمن کرو اور سریر سے کسی کی شیوہ کرو سارے وید کا پران کا قرآن کا انجل کا بائبل کا سبی سب بیتاؤں کے گرنتوں کا سارے کہ انسان کا سریر کی پویترتہ سیوہ کرنے سے ہوتی ہے من کی پویترتہ اور سو دیپربو کے نام کے سمن اور بھزن سے ہوتی ہے دھن کی پویترتہ دان اور پن کرنے سے ہوتی ہے لیکن ہم تو ماں باپ کی بھی سیوہ نہیں کرتے ہیں ماں باپ کو ٹھوکر مارتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں ساتھ سسر کو برا بولتے ہو گروہوں کے سچنگ میں جاتے ہو گھروں میں پیار نہیں ہے من سے اچھی بات نہیں بولتے ہو گاڑیاں نکلتی ہیں صبح سے لے کے شام تک دھن کا تو اچھا کرنا تو دور کی بات رہی سب پاپ کا میل ہکٹھا کر رکھا ہے رودیر ہے میل ہے وہ جیسے جکھم میں سے گند نکلتا ہے ایسا گند ہے یہ لوٹ کھسوٹ کا دھن کبھی اس گند کو کھانا سویکار کرتا ہے کوئی لیکن انسان کھاتا ہے اس کو اور جو کھاتا ہے وہ پھر کوڑی ہو کے مرتا ہے روگی ہو کے مرتا ہے نکلتا ہے اس سے اس لئے اپنے من سے سریر سے اور وصن سے تینوں پرکار سے جو پویتر ہو جاتا ہے تو یہ جب گروہ کو ارپن کر دیتا ہے گروہ کی آگیا میں برتتا ہے گروہ آگیا مانے نہیں گروہ ہی لگاو ہے دوست ایسے پاپی جیوکور مویے نپا آواموکس جو گروہ کی آگیا کا تو پالن نہیں کرتا ہے دوست گروہ کو دیتا ہے لیکن یہ بات ہم نے اچھی طرح دیکھی کہ گروہ کیا دیتا ہے گروہ سب کچھ دیتا ہے گروہ کی آگیا میں جو جل پڑتا ہے دھن سے برا نہیں کرتا اچھا ہی اچھا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا برے کام میں جو کام لگاتا تھا سراب میں کباب میں گندے دوسرے کاموں میں وہ سارے اس کے چھوٹ جاتے ارے بری عادت گئی نازائز خرد جس کا چلیا گیا ٹائم پر اپنا کام کرتا ہے پرماتمہ اس کو دے گا اور گروہ کا آسیروار اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے سریر کی اس کی صدی ہوگی دھن کی اس کی صدی ہوگی ایک کا اس کا ہزار گناہ یہ قدرت کا نیم ہے ایک دانہ ڈالتے ہو ہزار گناہ آپ کو ملے گا جمیدار آدمی ایک بیز بہتا ہے ایک دانہ بوکے دیکھو اس کے انہیں کو بیز پیدا کر دیکھتا ہے تو برا بیز بہو گے اس کے برائی بھی اتنی پیدا ہوں گی تم صرف ایک ہی چیز کو کیوں دیکھتے ہو اس کو دیکھتے ہو اپنے سوچتے ہو کہ میرا یہی پھادیا ہے دوسرے کو نقصان سوچتے ہو نقصان نہیں ہوتا تم اگر ایک پیسہ دے کے دیکھو پرماتمہ تمہیں اس کے بدلے میں کتنا دے گا لیکن اچھے کام میں لگاؤ جو تم اچھے کام میں لگاؤ گے کبھی نہیں رہے گی تو ہم بھی اس اگیان کے بس کہتے تھے اور جب ان لوگوں کو دیکھا تو جیون سمر گیا لیکن ہم بھی جب آئے آج بھی ہمارے ساتھی کئی لوگوں کو سکایت کرتے ہیں بولے یہ ماسٹر ہے نا اللہ پہلے یہ بھی سراب پیا کرتا آپ بڑی لمبی چوڑی بات کرتا ہے کہتے ہیں لوگ ہنسی آتی ہے ان کی مورکتہ پر میں کہتا ہوں ان کو جباب یہ دیا کرو کہ اس کی کم سے کم یہ تو دیکھو کہ کتنا طاقتور ہے کہ جس نے وہ کام کر کے چھوڑ دیئے اور تم ابھی اسی کیچ میں دچے ہوئے ہو پھر تمہیں کہنے کا عدیکار کیا ہے کبیر صاحب نے یہ کہی تھی ویسے تو یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ جب تک ہم زندہ ہم اس دلدل اور کیچڑ کے بیچ میں ہیں کیونکہ اس انسار میں فسے ہوئے ہیں یہاں بہتائیت پاپ کی ہے جلم کی ہے انیائے کی ہے ادرم کی ہے یہاں پر برائیاں ہیں چاروں طرف لیکن اسے میں سے جو آدمی سہج نکل جاتا ہے برائیوں سے بچ کے بہت بھاگی ہے لیکن وہ سنتوں کے جو جیب ہوتے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ نرالے نرلیپ اور نش کپٹ بھاو سے جب اس انسار سے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے جس برکار سے مرگاوی جل میں گوتے لگاتی ہے ناتی ہے اس میں یہ نہیں کہ نکل کے کنارے پہ آئے پھر پانک پڑ پڑ آئے ان کو سکائے اور پھر اڑے نہیں وہ سنسار میں رہتے ہوئے بھی نرلیپ ہے ان پر وہ چیزیں اثر نہیں کرتی وہ کسی بھی کام کو کسی بھی پدارت کو بھوگتے ہیں یا ان کا پریوک کرتے ہیں ان میں کبھی بھی اپنا من نہیں چھوڑتے ہیں اپنی واسناؤں کو نہیں بساتے اس میں سنسار کیا ہے واسناؤں کا پرینام ہے سنساریوں نے واسناؤں میں بسا لیا ہے سنتوں نے اپنی واسناؤں سے اس کو نکال دیا ہے سنسار کی واسناؤں سے جو نکڑ گیا جس نے اس کو تیاغ دیا تب تیاغ سہیم اور سادنا چیار ستمب ہیں بھگتی کے جو ان میں لگ جاتا ہے اور ان کا راستہ ہے سورت سبد کا یوگ سورت کہتے ہیں آتماک اور سبد کہتے ہیں پرماتماک کو جو پہلے سبد کہا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ سبد کی پرک یا سبد کی پرک پارک ہی پاؤ ہے پارک ہی وہی ہو جاتا ہے سنتوں نے پرک دینی ہے اس کی وہ سبد سب کچھ میں بیابت ہے سارا سبد کا پسارہ ہے اسی کو کھوزنا ہے تو دسم دوار میں جانا پڑے گا دسمہ دوار وہ گپت ہے یہ ہری مندیر ہے اس کے اندر جب پرویش کرو گے سکھمن کے راستے سے اوپر جاؤ گے اس راستے میں سبھی لوگ سبھی منڈل سبھی دیوی دیوتا سبھی ترلوکی سبھی گن سبھی پوریاں سبھی بھون اسی میں سمائے ہوئے ہیں کیونکہ برمانڈ کی جو رچنا رچی گئی ہے وہ ہمارے پرنڈ شریر کے اندر ہے اور گروہ گیان لے کے جب ہم اندر میں جائیں گے سکھسم روپ میں نوری گروہ ہمارا ساتھ دے گارون منڈلوں میں لے جاتا ہوا ہمیں ہمارے کرموں کو دکھاتا ہوا کارتا ہوا اور سب کا گیان کراتا ہوا اس سنسار سے ایسے ہی جیتے جی نکار دے گا اس لئے سنتوں کے جیو کو کہا ہے کہ وہ اسی جیون میں مرنا اور جینا سیکھ جاتے ہیں تو میں سب کو ایک بات کہتا ہوں کہ جیوت مریے اور بھو ساگر تیریے یہ سنسار بھو ساگر ہے ساگر میں کتنے پرکار کی دیکھو آپ کہ کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں کہیں اس میں چٹا نہیں ہے کہیں بڑے بڑے وشال جانور ہیں بڑے بڑے مگرمس مچلیاں ہیں انیک برکار کی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ایک بار فسنے کے بعد میں دوب کے ہی مرنا پڑتا نکڑا نہیں جا سکتا یہ جیو بھی سنسار روپی ساگر میں فسا ہوا ہے لیکن جو مرجیوہ ہوگا ستگروز کو اپنا گیان دے کے اس سنسار روپی ساگر سے پار کر دیں گے اور سنسار ساگر سے ترنے کے لئے نام روپی کستی ہے ستگروز کا کھویا ہے وہ اس پار سے اس پار لے جائیں گے دیر نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنی چنریہ کو ساپ کر لیں ساپ ہوگی نام کے سمن سے سمن بھی کونسا جوان سے کرتے ہو اس سے دس گناہ زیادہ طاقت ہوگی جو کنٹ سے کرتے ہو بینا سنائے جوان سے کرتے ہو وہ سب سن سکتے ہیں کنٹ سے جو کرتے ہو سنتا نہیں ہے موک ہے وہ اور تیسری پرکار کا جو مان سے کرتے ہو من سے کرتے ہو خیال آتے ہی سمن ہو جاتا ہے پہلے آپ کو جبان سے ہی سمن کرنا پڑے سمن ہی نہیں جانتے ہیں آپ لو نام کے ٹھیکے دار بھی نہیں جانتے ہیں میں نہیں چھپاتا یہ بات سنت کا جیون پریکٹیکل ہوتا ہے جس نے اپنے جیون میں کر کے نہیں دیکھا دوسروں کو کھاک بتائے گا ارے ہم تو وہی ومن واری بات ہے ادھر سے چاٹ لیا ادھر کو تھوک دیا کتابوں سے پڑ لیا کسی سے سن لیا اس کو گا دیا نہیں جس نے اپنا انوباؤں نہیں کیا ہے سنسار کو کیا دیکھے جائے گا ہم دوسرے کی آلوسنا پڑ جاتے ہیں رہے اتنا ٹائم تم اگر سمن میں لگاؤ دھیان میں لگاؤ سچائی میں لگاؤ انتر میں جا کے اپنے گیان کو حاصل کرو ناؤں میں ترک وی ترک میں دوسروں کی برائیوں میں کیوں جی انہوں برباد کرتے ہو اس لیے پہلا سمن جبان کا ہے جبان سے سمن کرتے کرتے جب پکا ہو جائے گا پھر کنٹ سے ہوئے گا کنٹ سے بھی کرتے ہوئے کھال کرنا پڑے گا تیسری پرکار کا سمن مانشک ہوگا جو آپ کو کچھ بھی نہ کر سب کچھ کرتے ہوئے بھی چلتا رہے گا بلکہ اس کو عزب پہ کہ دیا گا سنتوں نے لیکن اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ انحد کا ہوتا ہے اور سنت اسی انحد کا گیان دیتے ہیں وہ جاب عزب سے آگے کی بات کہتے ہیں اور انحد میں جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی ہے وہ ہنس گتی پرم ہنس گتی نہیں سنتوں کی گتی اس عالت میں پہنچ تی ہے کہ جہاں سنت جاتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھتے سارا گیان ہوتے ہوئے بھی اب سبت سے جڑے رہتے ہیں اب سبت ہے کیا اس سبت سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں ہم دولے ہوئے ہیں وہ ہم سے دور نہیں ہے اگر وہ ایک پل کے لئے بھی دور ہو گیا تو اس وقت تتوے وشرجن ہو جائیں گے وستو بھی سبت میں سما جائے گی اسی لئے کہ سبت ہی دھرتی سبت آکاس سبت سبت بھیا پرکاس سگڑی سرشتی سبت کے پات چھے نانک سبت گٹے گٹا چھے سوامی جی مہاراج نے اس کو کہا کہ سبت نے رچی تر لوگ کی ساری سبت سے مہیمہ پہلی باری سبت نے سات دیپ نو کھنڈ کی آری سبت نے سار پسار رچ ساری پوریاں بھون مکان یہ دنیا داری ندی نالے پروت پہاڑ جی وزنت پسو پکیرو تھلچر نفچر جلچر جتنے بھی ہیں چوراسی لاکھ کے سب کے سب سود کے رچنا میں ہیں اور سود ہے کیا سب میں سمایا ہوا ہے سب سے جدہ ہے اسی کی کھوز کرنی ہے جس میں تم ڈوبے ہوئے ہو کبیر صاحب نے کہا کہ ناو میں ندیہ ڈوبی جائے یہی ہے وہ ناو میں ندیہ ڈوبی جائے ناو میں ندیہ ڈوب نہیں سکتی لیکن یہ ناو میں ندیہ اس طرح سے ڈوبی ہوئی ہے سبت چاروں طرف ہے سبت ہمارے اندر گروہ ملے گا سب ہم نے گروہ سے گیان لیا بھائی آپ سے بھی میں انرود کرتا ہوں کہ سب سے پہلا گیان ہے گھروں میں پیار پریم رکھو شانتی رکھو گریلو جی انجیس کا سکھی نہیں ہے نہ بھگتی کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا اگر دکھ سکھ آتا ہے پرمات مہ کے ارپڑوں کے انہوں نے پریارت نہ کیا کرو میں نے دوسرے دیسوں میں جا کے دیکھا ہے گروہ دواروں میں دیکھا ہے دوسرے دھرموں میں مسجدوں میں جا کے دیکھا ہے میں نے سنتوں کی سن لی اس کے بعد یہ گیان ہوا کہ آدمی کے دل اگر سچے دل سے پکار کوئی کرتا ہے وہ حاضر ناظر ست گروہ ہمیشہ سب کی پکار سنتا ہے لیکن ہماری آرت میں آرت ہونی چاہیے اس پکار میں درد ہونا چاہیے وہ نس کپٹ ہونی چاہیے اگر کپٹ پولن پکار ہے زبان سے تو کہتے ہو دھیان کہیں اور ہے پرماتمہ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہو جس سے تم پرارتنا کرتے ہو پرارتنا بھی دھوکے کی ہے وہ پرارتنا بھی سچائی سے کرو جنہوں نے سچے دل سے پکار کی ہے کس کی نہیں سنی سین بغت کا سن سے میٹ ہاتھی کو جل سے چھوٹوا لیا نرسی کی ہونڈی اس نے لکھ پکار کی حاضر ہو گئے جا کے ایک پل کی درکتی کے لئے جا کے تیر بڑھا دیا سبری کے لئے جا کے اس کے جھوٹے بیر کھا لیے کیوں کیا کہ انہوں نے سچے دل سے پکار کی تھی انہوں نے بھگتی نہیں کی کوئی نام نہیں زپیہ ان کو پتا ہی نہیں تھا لیکن جنہوں کو نہ بھی پتا تھا اور سچے دل سے جنہوں نے اس مالک کو اپنے پیار سے جاننا چاہیا اسی لئے پریمیوں پہلے دل میں پیار پیدا کرو آس پڑوس میں گھر پریوار میں سکھ اور شانتی رکھو اس کے بعد صحی راستے پر چلو برائیوں سے بچوں نندہ چگلیوں کو تیاغو ماں باپ کی بوڑے بزرگ کی سیوہ کرو عجد قدر کرو سب کے ساتھ اچھا برطاو کرو پرکرتی کی چیزوں کا سنزکشن کرو بھول حتی جیسا پاپ نہ کرو سب سے بڑھ جلم ہے اندھا دھند پیٹوں کی کٹائی نہ کرو سب بتا کے وناس کا سوچ کہیے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو روگوں سے مکت ہونا چاہتے ہو پریابرن کو سند رکھنا چاہتے ہو پیڑ ہمارے سب سے بڑھ کے مطرے ہمارے جیون دائق ہے اوسد ہمیں دیتے ہیں اناز ہمیں دیتے ہیں ایسی ایسی گیسیں دیتے ہیں جو ہماری بیماریوں کا ناس کرتے ہیں اوسد یا ان سے ملتی ہیں طاقت ور چیز ان سے ملتی ہیں انہی پیڑوں کو کاٹ کے ہم ناس کرتے ہمیں پتہ نہیں کتنے گنکاری ہیں لیکن تھوڑی سی بات کے لیے تھوڑے اچھا واتا بن رہے گا آپ کو ملے گی دوسرے یہ چیزیں گھر میں لگانے سے ساپ نہیں آئے گا بچھو نہیں آئے گا خان خجورہ نہیں آئے گا پریابرن کی سدھی ہوگی گھر میں سگندی ہوگی دیکھنے وڑے کو سندر لگے گا اور پرکرتی کے لیے ہم اچھے شابیت ہوں گے جل کو برباد نہ کرو یہ کیا بتاؤں کہ ایک سمدر کے کنارے میں امریکہ میں گیا ایٹلانٹک سیٹی اس کا نام ایک ہوتل میں رکھنے کا موقع ملیا تو ہوتل کے باتھروم میں گیا تو اس کی ٹوٹی کے اوپر پہلے ہی کاغذ لگیا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا دا کہ پانی کو برباد نہ کیجئے دماغ میں آئی بات آج سے کافی سال پہلے کی باب پاندس سال ہو گئی میں نے سوچا وہ سمدر کے کنارے پہ سہر بچا ہوا پورا سمدر کے کنارے پرشانت ماہ ساغر کے کنارے پہ ہے اس لیے اس کا نام ایٹلانٹک سیٹی بھی ہے